بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن حليما ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے حضرات محبت دنال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و عطرتی اجمعین انتہائی عزت و تقریم دلائق زینت محفل سعادات کرام معزز و مکرم علماء اکرام جملہ او شاکانی صحابہ و اہل بیت اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دنال اسی سارے آئی دیس خوبصورت جلسہ دے اندر شریع کا میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسادہ سبدا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اکدس و انورد اندر قبول و منظور فرمائے آئی دی خوبصورت پروگرام ترطیب دیمندے انتظامی محفل مبارک باد دے مستحق نے اور تحریک دے جتنے بھی احباب و حضرات دور و نزدیک دوں تشریف لے کے آئین اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے عزیزان مکرم اسادہ برادر محترم و مکرم قاری محمد ارشد صاحب آپ نے حکم فرمایا کہ اسادہ بھائی محمد دلدار صاحب انہاں دی خواہش ہے کہ اسادہ اس جلسے دے اندر تو سی آ کے سانو اپنا سبق سنا کے جاؤ اور میں نے بڑی خوشی ہوئی تھے ایک کثیر تعداد دے وچ علماء اور پھر تحریکی دوست اور اتنی بڑی تعداد شاکان مصطفیٰ دیویق کے اے سچی بات یہ ہے کہ جدو گاؤں دے ہاتھان دے اندر اے بیداری دا محول پیدا ہو گیا ہے تے اللہ دے فضل دے نال اے شہران دی زمین بھی بدلے گی اللہ دے فضل دے نال اور میری دعا ہے اللہ تعالی اے جتنے بھی پاکستان دے اندر لوگ وستن انہان دے ہوتے اپنا فضل اور رحمت فرمائے جی میں آج موسم تو سنسویر تو وکھے ہوئے گا بڑا گرمہ لیکن یکدم بارش آئی کیا خوبصورت موسم بن گیا اللہ دی بارگاہ دے وچ کسی چیز دیوی کوئی دیر نہیں ہے او چاوے تے سکنڈ تو پہلے ہر شہ ہو سکتی میری دعا ہے اے جڑے ساڑے پاکستان دے وچ سیاسی بہران چل دے پین اور اے آپس دیا کھینچا تانیا اور لڑائیا چل دیا پین اللہ تعالی اس تو پچھا چھڑا کے اور سانوں کوئی اپنے محبوب دے سچے عاشق حکمران عطا فرما چڑھ دے میں حاشم صاحب تو بات میرا خیال ہے گل کرنا ہے تے اس عنوان دے متعلق اے ہے تے اوکی لیکن میں توانا اپنے لہجے دے نال گل کر لی انہا انہوں سنے آنے تے بابا جی دی یاد آ جان دی ہے نا جی تے میں توانا سادہ لہجے دے نال گل سمجھا لما جے جاگے دے بیٹھے ہوتے سمجھا لما بیرامانو گل بالکل انہ جتنا زور لایا میں شاید اتنا تے نہیں لاسکدا لیکن میں توانا گل ضرور سمجھا مان دے کوشش کرسا او گل لے بے کے آپا جتنے بیٹھے ہیں نا اے ذرا ایک گل سمجھیا ہے یہ تو انہوں سمجھا جاوید بول پا بے آنے تا میں انہوں کو لوڑ بھی کوئی نہیں میں صرف توانے زمیر دے دروازے دے دستک دے میں آیا اور اس سارا محول بے کے اور جدو میں ایتھے پہنچے آنے دھر میں انہوں بتا چلے اب یہ تحریک دا اس سلسلے جلسہ ہے میں کہا چلو آج پیغام میں بھی توانوارز کر دے ماں اور وہ پیغام پتا کیا ہے اسی جتنے سنی بیٹھے ہیں نا جی اس ہڑے کسور ہے چھوٹا جی میں توانے لے گلہ کرنا چاہنا اور گلہ ہی محبت دے وے چھو سی جڑا محسوس کرے میرا گلہ واپس چکرے یہ پساندہ میں تو مڑبول چھڑے ہیں اور وہ کسور تے گلہ اے وے اسی حضور دے نا تے انگوٹھے چوم لینے آئے پر حضور دے نا تے لوندے نہیں اے میں توانے لگلہ کرنا ہا اے میرا ہیک لفظ دے اندر تُسی کلے ہاں بے کے سوچ لے میں کی یا کیا ہے نبی دے نا تے انگوٹھے چوم لینے دے جس دن تُسی نبی دے نا تے انگوٹھا لا دیتانا میرا چاند نا تتر تے نا بٹیرے تے نا لتر تے نا بلے تے نا کھلے تے نا شیر تے نا کتے تے نا گدڑ تو انہوں اے تے کوجنی لبنا وہ رسول اللہ دے دین نظر آئے گا سمجھا رہی ہے میری گال دی آپ ادرات نو میں صرف اے اپنے لہجے دنال جدو میں نو تربیت دا موقع ملے دا مہنج کر کے قوم دی تربیت کرداؤنا اس ہی کے اے پہلی بات ہے جناب دے نال اور دوسری گزارش میں کراں جو میں حضرت کہہ رہے سر نا کہ بعض لوگ اے بڑی عجیب و غریب گل کردن اگر کوئی دینی بندہ تو انہوں صحیح راہ وکھامنا چاوے انہیں جی مولی صاحب تُسا مسیح تک بیٹھے رو بساؤ کات اس طرح ہوندہ ہے اصل گل پتا کیے اے جتنیاں بھی اس ٹیم جماعتہ نہیں نا تُسی کے دے نالو میں ہی نہیں بتا ہونو تا حضور نالو سمجھ آئی نا میں ایسے ادھے بھی چلے جاؤ نا دل تو اڑے حضور نال پر یار ایک مسئلہ ہویا کہ تُسا ایک عجیب ہی رنگ کر لیں دے و بھی دل ساڑے نال تے ہاں تھنان دے نال اے گال اچھی بات نہیں ہے دل یہ تھے ہو بھی تے جسم بھی یہ تھے ہو بھی تے فکر بھی یہ تھے ہو بھی سمجھا رہی ہے میری بات دی میں ان دو ہی گال جڑی سمجھاؤں ہاں اے جلسے دا ماحول ویک کے چلو میرا حصہ بھی پہ جائے گا دوسرا ماحول دوسری گال لے وے اے جتنے لوگ بیٹھے نا اے اس ٹیم توڑیاں سیاسی جماعتہ دے ویچے انانو تُسی ویکھ لو بھی یہ ملک دے کتنے محافظ نے اور دین دے نال کتنی محبت کر دے نے ختم نبوہ دے کتنے سپائی نے اور میں اگے وضو کر کے نماز پڑھ رہا سی تو میں سن رہا سی بھی خاتم النبیین لفظ تک نہیں پڑھنا اندہ بیلیاں نو یہ تے باوجود سارا کوئی بنے ودن سمجھا رہی ہے میری بات دی میں جڑی جناب نو گال دسنا چانا اے جڑی تحریک دنال تُسی وابستہ ہوئے بیٹھو اللہ کر کے تُسی توڑیاں نسلاوی وابستہ ہوئے سمجھا رہی ہے نا اور اے جڑی گال میں تو اندستہ پیستے درہ غور کر رہا ہے تھوڑا جہا سارے بھائی ہے کواری رل کے اور وہ غورے کرنا ہے تُسی یہ ویکھو کہ اے جڑے لوگ ہیں جڑے آئی تو آئے سامنے یا چیرے بیٹھے ہیں آیا کہ اے رسول اللہ دے زیادہ غلام نے اور اے ختم نبوہ دے زیادہ محافظ نے یا او زیادہ محافظ نے فیصلہ تو آئے کول تو آئے زمیر تو انہوں دے وے گا اسی تو آئے زین بنا یہ وکری گال ہے اس آئے فریضہ جڑا آدھا کرنا ہے لیکن اصل گالے تو آئے زمیر دی آواز اٹھنی چاہیے تو آئے زمیر دی آواز ساڑے زمیر دی آواز یہ ہے کہ رسول اللہ دی ختم نبوہ دے محافظ بھی یوں لوگ نے اے یاد رکھ لو میں اگرچہ مٹھا بول دا بیٹھا لیکن میری گال دے وے جڑا وزن ہے وہ تُسی خود محسوس کرنا ہے اچھا ملک دے محافظ بھی یوں لوگ نے اور پھر تُسی بیکھے آونا ہے اے لوگ نہ کئی بندے اے سیاست نوں کتے علی حڈی دا سواد سمجھی کھلو دن جتنی دیر تک انہوں دے مو اچھ ربے تیادنے باست بیلکل سب ٹھیک ہو رہا ہے ہیٹھ لے جامن جی دے جاندن تجیلے اچھ گی جاوے اس لیے دنے اوئی اوئی رجیم چینج ہو گیا ہے اچھا میں نا سادہ بندہ اچھا میں کتاب پڑھ دے پڑھ دے نا میرے ہمیں دماغ اچھ گل آئی اے رجیم تو میں کہا یار اے رجیم لفظ کیا ہے اے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اوٹھے بھی رجیم ہے اے اندر آپ جنہوں سمجھ آوے ہو بولے جنہوں نہ آوے ہو دی تو مجبوری ہوسی نا جی اوٹھوں میں انہوں نہ رجیم گلدی سمجھ آئی اے رجیم شیطان دی صفت ہے رجیم لفظ مطلب ہوتا مردود شیطان مردود جنہوں رد کر دیتا جائے توجہ نہیں فرما رہے اس گال دی چاس لبے آج آج اب نیتا سمجھائی نا اے رجیم مردود رہا تھا میں ہوں میرا پتر تلے بے تلے بے جلدی کر جلدی کر میرا چاند اے رجیم شیطان مردود رہا آج رجیم چینج ہو گیا ہے مطلب پہ انہوں اور شیطانہ انہوں نمہ آگیا ہے اس کا نظرہ سمجھنے دی کچھ کرو نا رجیم شیطان دی سیبت ہے کیوں حاشم صاحب اس گال اے میں میں کہا یار کمالا اپنے مو آکی جاندر رجیم چینج ہو گیا ابھی پہلو میں یہاں مدھنو آگیا یعنی اپنے مو آ رجیم یارے قرآنی اے آدھنے نہیں انگلیس کا ہے میں کیا اُدھے اُدھے دھروہ کے لائجہ پر ساڑے ہتھی تھی یوں آئے نہیں توجہ فرمایی آپ ادھرات نے یارے اگر رجیم ہی بیکھیا جاوے تو میرا خیال ہے میرا چانو اپنے مو آدھت سیکھلو تیر بھائی ساڑی اوقات کیا ہے سمجھا رہی ہے نا بھیکو نا پہلو ایک کائد انہیں دعا کیا آدھا جی رجیم پہ پتہ نہیں ہے کیا بلا ہوں دیئے بارال جو مینوں سمجھ آئی ہے اور میں این قرآن و عدیث مطابق گل گی تھی سمجھا رہی ہے او دی بیچ رجیم شیطان مردود رہو آدھن تے مردود تے ہویا نا اے بیکو زیادہ لمبی چوڑی اور پچھلی ہسٹری جو میں تو انہوں حاشم صاحب دس رہ سن اٹھارہ سو چھون جا دے بھئی تو انیس سو سنتالی تک میں اتنا پیچھے تھے نہیں تو انہوں لے کے جاندہ اے تا لے بھی گئے تو انہوں کھج کے لے بھی آئے اے میں تو انہوں صرف ایک سال پیچھے لے جانا تو زیر رمضان شریف اور اس تو پیچھے چلے جاؤ اے دینی تحریک دنال کیا کچھ نہیں کیتا میرا مالک خدا دی قسم بڑا غیرت مند ہے میرا مالک بڑا غیرت مند ہے ایک سال نہیں ٹپن دیتا اس سے طرح بار اس سے طرح پرچے اس سے طرح ظلیل اس سے طرح پوڑیاں لاکس آئیں گھر بڑ گئے وہ آج نے اوہ سازش ہو گئی اوہ چادر چار دیواری میں کہا نہیں بھئی میرا رب بڑا غیرت مند ہے انہا تکوجھ نہ کیتا چونکہ ملک دے محافظ نے دیس از گرتے ہوئے کوئی نہ لیکن میرے رب نے تدمیر ایسی افتیار فرمائی کہ تُو ظلیل ہو کے سارے زمانے دے رسول اللہ ربائی یا رسول اللہ ربائی یا رسول اللہ ربائی یا رسول اللہ ربائی یا رسول اللہ ربائی ٹائم دے دامندہ ویچ گنجائش بہت تھوڑی اس واسطے میں چاہنا کہ تو انہو نہ بس اشارتاں گل سمجھا دے ماں کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی ویکنہ یار ایک سال پہلے اور عیدے بھی بکھے اے تُن تحریکی لوگی دا سکتے نے جڑے وابستہ نے ہون ترلے کر دے ودن کے ہمارے ساتھ نہ اتحاد کر لو اور مل کے چلو ویسے سیاسی طورتے انہاں دا فیصلہ ہے جویں بھی کرن سیاسی طورتے جڑا بھی فیصلہ ہوئے دے پیچھے بھاج بھی نہ پیا کرو ساڑھی قوم ایک تا بڑی عجیب ہے جے کوئی کار بھی لیند تے پھر بھی نہیں تُسی راضی ہوندے جے نہ کر دے موڑ بھی راضی نہیں ہوندے اللہ دہ نا ہے کوئی گل وڈیاں تے بھی چھڑ دیتیاں کرو ایک کا سوشل میڈیا آگے جدہ دیل کر دا نا آردی مانتے بھائے کہ ویڈیو بنا کے چڑھا دن دا ہے پدری گوروں چپڑ ہوندی کی تھوندی یہ کدھی ہو تیرے خلاف تھے کدھی میرے خلاف تھے کدھی ہو دے خلاف اے یاد رکھو جڑا اپنے سنی عالم دے خلاف گل کرے اس تو بڑا بغیرت بھی کوئی نہیں اے گل بھی تُسی زین اچھ رکھنی ہے اپنی بلکل سنی عالم دے خلاف ٹھیک ہے اور اے آج کل ایک طریقے اختیار کیچے جارہے ہیں کمیں ہیں جنا تھوڑا جنا کلیش پیدا ہو اے لڑائی پیدا ہو جائے تُسی بس اپنے مندلے مقصود ہے کہ امرے نظر رکھو اور اپنا کم کرو اے علماء اے توڑے نالنے اے یاد رکھو ایک مکان بھی بڑے نا مکان میں مثال دے لما ایک مستری ہوں دا او دا کام میں کہ انہیں دیواران کھڑیاں کرنی ہیں چھات پاؤڑیاں پلستر کرنا ہے او دا کام میں کرے دوسرے دا کام میں انہیں آکے بجلی فیٹ کرنی ہیں انہوں چاہید ہے بجلی فیٹ کرے تیسرے دا کام میں انہیں آکے رنگ روگن کرنا او دا کام میں او کام کرے سمجھا رہی ہے میری گال دی انہوں بیکھو نا یہ اتان آکے کہ سارے میرنا لاج ہو جو نہیں جو تو تُسی بغیرت ہو میں کہا مرد توم ہی تب بغیرت ہے اے داس بھی لیٹا تیرے پیولوڑیاں نے تجھے لیٹان آکے کہ رنگ گالے میرنا لاج ہو جو نہیں جو دا تُسی بغیرت ہو میں کہا تُو نہیں تے بغیرت ہے میں تینوں ایس کال دی کوئی نہیں سمجھ آئی میں یہ مکان دی تذیروں آراز کیا کرنی کے مطلب ہے جس بندے دا جیڑا کم ہے نا اوہ اپنا کم کرو آپ پستے بہی تو اڈا پیارے داؤنا چاہیدہ جتے بھی جاؤ فخر دینا تو اڈا سیر بلان دونا چاہیدہ اپنی ڈویٹی پوری کر جاؤ اے ہوئی نہیں سکتا مکان جدو بڑھ جائے تو سارے خوش ہو کے میں دیو کے نہیں ہوں دیو جس ویلے رسول اللہ دا دین آ جائے گا تا ہمیں خوش ہو کے سارے بیک لیکن اے میں جڑی گل کیتی ہے انہوں سمجھ دار بندے سمجھ گئے ان کے بھی اصل مسئلہ جی رہا ہے نا اوہ لوگ پتہ نہیں پڑھ لے درجلی چبل ہوں دیئے نہ کوئی ذمہ داری نہ کوئی گل نہ کوئی بات نہ موہ نہ متھا اے کھوتا پہاڑ اُلتھا اوہ چبل بیٹھا گل کر کے ٹور گیا ہے اوہ باقی سارے پریشان قیادت پریشان باقی پریشان اوہ چاہ کے مارو ایسے گندے کیڑے نو پچھے ہیں ایس گندی نسل دین آل ساڑی کی گل ہے ساڑی تے گل ہی رسول اللہ دے آج کا دین آل ہے نا ایک منٹ ایک منٹ میں تو انہوں پورا موقع دے نا اے جڑی گل میں تربیہ تھی اے جدو توڑا دماغ وسیع ہو جائے گا نا اس ویلے توڑا سارے مسئلے بھی توڑا آلے ہو جانگے میں جڑی بات کردہ پہ ایسی اوہ بات پتہ کیا سی اوہ ایسی کہ جس ویلے بھی تُسی ویکھری ہونا ساریاں جماعتہ نو ویک کیا کرو ملک دا محافظ دین دا محافظ کون ہے ختم نبوہ دا محافظ کون ہے اتھے تے حالات ہی بڑے عجیب نے یقین کرو سال تو بعد جس ویلے حکومتہ نے لوگ ہی کٹھا کردے نہ انعام دین دن تُسی ویکھے کرو جیڑی کجری سارے ہیں تو چنگا نچے سال تو بعد انہوں انعام دین دن توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات میں جڑا کنجر بڑے بڑے گانے لکھے انہوں آکے جناب ایوار دین دن یہ صدارتی ایوار ہے مطلب صدارتی کنجر ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا میں لفظ سخت بولنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن نکل گیا ہے ہاں شمد بیٹھے اتنا کہ تو ہونا چاہی دا نا میرا خیال ہے سمجھے ہوں دی بھئی یہ اچھا اے اوہ تھوڑا جیا اوہ سجی بھی کھا کے کھب بھی مارنی چاہی دیئے نا ہاں ساندھا ساندھا کام بھی ہونا چاہی دا اے انہوں درہ میری گل سنے ہیں اچھا اس تو بعد کی کردے نے جنہیں سارا سال بڑے ڈرامیں بڑھائے اور ڈرامیں بعد انہوں صد کے تیو نوی بار میں کہا یار اگر تو آنڈے اندر انصاف ہوندہ نا انصاف تو زی اور کچھ بھی نہ بھی دے دو بندے انہوں صاد کے تو انہوں چاہی دا انام دے دے اور اکیرے بندے نے ایک بندے دا نام علیاس قادری یہ دوسرے بندے دا نام خادم رزوی یہ علیاس قادری نویس واس کے صدنا کہ یار تو مسجد مدر سے بنان علیہ خیر کر دیتی اور اس قوم نو ادو چھکے دنیا تو حضور دے درد لہندہ تیرہ انہوں بندے کہ تو رسول اللہ دے غلام پیدا کی تے تے خادم رزوی نو انہوں میں اس تو دےنا چاہی دا کہ جینا جگتہ نو بھی کوئی نہ پتا انہوں نے بھی ہاتھ چوا کے لپیک دے نارے لادے دے جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ اچھی بلاندہ بات دنال فرمائے اہمہ صرف دو مثالہ دیتیہ نے جنہی اسی کسی دے سامنے پیش کر سکنے آئے جنہ سارا کم کیتا ہے تو بجو ہے میرے بھائیوں دی کوئی نہیں ہے جناب لیکن آج تک انہا بزرگانوں اگر کسی نے اس طرح کوئی نام دیتا تے سارنال گل کرو ای دا مطلب ہے کہ اے لوگ جنہی اس ٹیم توڑے ہوتے مسلطن یقین کرو اے صرف اے کنجر پونے نو پرو موٹ کر سکنے دین نو نہیں دین نو کی میں کرنے جنہا نو خاتم نبی جن یا کھنا ہوندہ کیے کر سکنے جناب اللہ انہا نو سمجھ دی توفیق عطا کر چڑھے اور یاد رکھو اے تسیح عاشم صاحب اور دیگر قائدین دی یہاں گلہ سن کے پریشان دوئے ہو اصل وجہ پتا کی ہے اناندہ سارا غصہ اے میری گل یاد رکھ لیا ہے جو میں بیکھا ہے اناندہ غصہ اپنی ذات واسطے نہیں اناندہ نال نہیں اناندہ غصہ صرف اس واسطے ہے جدو کھاندے رسول اللہ دے ناتے ہو تمہارے غلام بھی تے رسول اللہ دے بڑھو نا بس اناندہ اے مسئلہ ہے اناندہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے دوستانی مکرم بعض لوگ گئی سمجھ دے بھی شاید ایک اُس ہڑے دشمن آگئے یا ایک اُس دہشت گرد جماعت آگئے یا اے پتہ نہیں کیا لوگ آگئے ایسی کوئی بات نہیں اور اگر کوئی بیٹھا ہے بیلی تو انہوں اے چاہید ہے کہ غور دنال جملہ سون کے جاوے انہوں جتنا لبنا ہے لبلا باب بینے آکھا سی میری کبر بھی کھول لبے آئے نہیں کہ کوئی شاہ لب جاوے تو میری کبر تھی آکے لیتر مرے آبی تو جھوٹ بولے آ تو جیڑا اتنی تک تو انہوں گرنٹی دے جاوے تو انہوں ہے جے کوئی نہیں سمجھ لگی رسول اللہ دا سچا دیوانا سی سمجھا رہی ہے میری بات دی اور سنو اے جیڑی گل کر دینا اے اے آپو جان انا بڑی سوچ بیچار کر کے اس قوم نو اس پاسے لے کے آن دا ہے حقیقت پتہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمانے میں نو موضوع ختم نبوہ دیتا گیا ہے میں آنا لیکن اگل سنکے میرا دل کیتا کہ میں ہمیں کچھ آر گلن کر رہا تو اڑنال تو یہ پساندہ انہوں پہنے کر رہا اور اگلن ضروری نے تھا کہ تو انہوں سمجھا جان اور اگل پتہ کیا ہے ایس گلن غور دینا سنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرہ نظام دیتا ہے نا وہ نظام پتہ کیا ہے او دویچ نہ سولنگن تے نہ نالی انتے نہ کھمب انتے نہ پوڑل نہ پارک انتے نہ یونیا برستی جانے سارے بھائیاں دی ما توجہ چالا ما تاکے غور دینا میری گل سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرہ نظام دیتا ہے تو اسی آکھو کہ پھر حضور نے دیتا کیے اے اے میں ریاست مدینہ دے نارا لوندہ بدا ہے اور اے ساڑی قوم انہوں بلیک میل کیتا تے ووٹ بھی لے لے تے بعد اے گال حک نہ کر سکیا اے جملہ سنے آئے جے پسند آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا نظام دیتا ہے نا جیڑی ریاست دیتی یہ او دے ویچ نہ نالیاں نہ سولنگ نہ پول نہ سڑکا نہ یونیورس جی نہ پارک نہ ناچ گانے اللہ کم تے تو سی آکھو گے مر رسول اللہ جیڑا نظام دیتا ہے میں کہہ رسول اللہ نے قوم نو اور اس امت نو بندے تیار کر کے دیتے جیدہ نام ابو بکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے تیار کر کے دیتے او بابا جی یہ بندے ہوں دے نے جیڑا آکے نظام بدل دے نے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اے تھے اے ہون جیڑے بیلی ٹورے بدنی نہ دے کو بندی آنے گل ہے سی منویے دس سو پہلے اے ہونے یہ تھے مفتی جمیل صاحب نام ہے نا جی ہم جائے آئے نہیں جا آپ مصروف نہیں ہو او دو جل سے ہورنے ہو کو یار کیا محنت دی بات ہے اور توڑی محبت نو بھی سلام ہو پھر بھی تُو سب بیٹھے ہو دیکھو او بندہ ایک عالم دین ایک پڑیا لکھیا بندہ ہے جس ویلے او بندہ آئے گا نا اللہ دے فضل دے نال نا قتل نا غارت نا ظلم نا رشوت اصل ایو تے رول ہے بابا جی آدیاں تو انہوں ساڑے تو ڈاریس واسطے لگ دا توڑیاں آیا سیاں موکی جانے جانے ہیں بس اتنا مسئلہ ہے اور انہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ حقیقت حالے ہیں جس دن رسول اللہ دا دین آ گیا افراد آ گیا ہے اس دن سارا کم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ نو جس ویلے آکھے آ گیا نا کہ محول بہت بگڑ گیا ہے تے جناب ہون مربانی کر کے آ کے سمالو آپ نے اس ویلے آکھے نہیں یار جنان دے تُسی نعرے لاؤن دے آئے اب بریانی دی پلیڑ تے نچانا لے اور غور کرو اب پائنسو روپیہ تے بس نا لٹکی کے جانا لے غور کرو اے رکھ سے آڑے آج کافی سارے لائی و دیان وہ ایک دوست نے پوچھے اب یار ہے اتنے تو بول لائی و نا تو انہوں ووٹ بھی دینا ہے اور ساکہ میں نو دیاری دا پائنسو دھیندہ ہے میں نو کی یہ اے جتن دے بھام حرن میں تا دیاری دا پائنسو دھیندہ ہے اور پائنسو روپیہ لے کے اور کسے اور نو کیش کراؤنا لیا تو فریان دے بیچ گمبہ دے خضرہ دا فوٹو بھی لاسکنے سمجھا رہی ہے اور ویسے بھی ہے جہاں تو اڑا نشان کرین اے کلی کرین تنے تو کنڈے آڑی ہوئی آپ نے توجہ نہیں نا فرمائی اے تو شاہ مو دی پھئی اے تو صدی کر دن دی اے مو دی پھئی اے ہر شاہ مو دی ہوئی پھئی جے اے نہیں آکے صدہ کرنا ہے سمجھا رہی ہے میری بات دی تو یہ تسی مناسب خیال کر دے ہو اے مورد اچھا بساو اے بھی ایک بات ہوں دی توجہ کرے بات پیشلی گال مکمل کرنا او یار سانو لگ دا ہے کہ نا نا بندنو جتن نہیں دینا میں کہا یار پہلی دی گال لے میں میدان دے ہوئے کھلو کے پہلو چپڑا مار دا کیوں ہیں تینو کیڑی لوڑا ہے گلہ کرنا دی اور دوئی گال لے ہوئے جلے جانے ہی نا جگرے دے ناز جا اصل گل پتا کیا ہے دیکھو حضرت عبراہیم علیہ السلام نا جدو آگ دے ہوئے سٹے آگیا سی تی او ایک چڑی سی اپنے موں دے ہوئے چنا کترہ پانی دا لے کے آگئی تو آکھے تے فرشتی آئے نا اہتے تے بڑے بڑے ریجال الغیب آئے نا جدے آگ مٹامن واسے سمندر بھی چھلانگا بار انو تیارے تی تو ساہے کترہ لے کے تیرے نال بجنا تے نہیں انہیں بھی آکھا انہیں آکیا بز دیلا بجنا تے میرے کترے دے نال نہیں پر میں انو بز دلتے نہ بڑا انہیں آکے پھر توں کدہ آئیں گے انہیں آکیا بجنا نہیں پر قیامت آلے دیارے اگر پوچھا گیا کہ بجامن دے ہوئے کوشش کس نے کی تھی یا جنت ہے ٹور جاوے میرا نام تے آ جائے گا نا کوشش آڑے آ دے بیچے انہوں سمجھا رہی ہے میری باد دی کوشش تے کر لو کوش اس کرسو تے گال بند سینہ تُسی پہلے ہی جناب علی اے برادری او دھے نالتی او دھے نالتی او دھے نالتی ہی دوہنج ہی دوہنج اے لالا ڈو تے ڈو چار سے والا ڈو چھین لگ دائی ہو وہ داقل ہوتا ہے او مر رو وڈ کے مرنی تُو پہلے ہی حساب لائی کھلوتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے زیادہ لوگ کا نبی کیا کرو بدر دے وے تھوڑے سن پر جدے تھوڑے ہی سن کھری ہو رہے چاہیے ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے آپ ادر آپ نو یہ سواسطے پہلے جینا زیرہ زبرہ لاکے زربہ تقسیمہ کٹی بیٹھاؤنا نا تو اے میں جناب چنگا بھلا ساٹھ ستر سال تیری عمرت دیرے دو بیا کہ ہکے دی نڑی موہ ایتتو نا کہتے جوانا نو تُتنگ کر دا بیٹھاؤنا بنے دا پتر بانا انہا نو جوانا نو ترکڑیاں کرنا کہ یار بہتر سالہ تو بعد بہتر سالہ تو بعد ہونی تر رسول اللہ دے غلام بکھے میدانچ نکلو کوئی نہیں اللہ تعالی رنگ لامنہ لائے بوٹا لاؤ تھوڑی جا وڈیرہ ہوندہ ہے گوڈی کانٹ چانٹو اس تو بعد پھل لگدہ ہے سمجھا رہی ہے ہو جائے گا لیکن تُسا اُکہ اتنا پاک ہوت کتنا کوئی سٹھیا کرو توجہ ہے کہ کوئی نہیں میرے پاک تو میں انوانا لے پاس سے تیارے کوئی نہیں آیا اے صرف توڑا گلہ نکل دیا نکل دیا توڑا مزین بنا رہے ہیں او میرے دوستو اے میں جوڑی گال کردہ پیس بات نو پھر سمجھیا ہے دیکھو جڑے اے لوگ نے نا جڑے توڑے سامنے بیٹھے نے پاکستان دے محافظ دین دے محافظ فائد محافظ اے انہوں نے برانہ ہاں نو کڑے آئے فائدی نا او دھوڑ کڑی جڑی فائدی آئی تا ہی کسے نہیں کڑی جناب ایک میں تو انو گال دستان چاہا فائدہ جڑا دشمن ہوندہ نا میری گال لکھ لوے آئے انو چاہی دیا کہ پہلے ملک شام فلسطین عراق دی حالت ویکھ لوے انہوں نے اپنیاں فوجہ نو کمزور کیتا ہے کہ آج ویکھو انہوں نے نال کیا شر ہوندہ پہ ہے اپنی پاک فوج اپنے فائدہ کسے دشمن نہ بنے آج میری گال لکھ لو ہاں اے دا اے مطلب بھی نہیں ہے کہ میں فوج رہوں میں کوئی صاف سران کے جڑا کلین چٹ دیندہ پہ یہاں بھی فوج پاک صاف ہے تو جہاں ہی کہا چاہاں نہیں وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں آنے فرشتے تھے کوئی نہیں نا اگر تو انو محسوس ہوندہ ہے کہ فلانے بندے دے اندر ہے غلطی ہے ٹائم لے لاؤ دنا چل کے ملاقات کرو پچھلے دنہیں مسئلہ بنے آتے مفتی منیب رومان صاحب گئے نہیں انہیں چال کے گل کی تھی نہیں یہ دا مطلب ہے وہ ٹائم بھی دیندہ نہیں گل بھی کی تھی جا سکتی ہے لیکن بار و بار یہ کھنا بھی تو سا غدار تے تو سا یہ تے تو سا یار یہ انہوں دیکھو لو تو سا سمجھ جو غلطی ہو گئی کہ چال کے گل کر لو پاکستانی فائنوں او یار انہوں تسی بدنامت نہ کرو اے جس دن کمزور ہو گئی نا اجی میں آپا سکون نال بیٹھے ہیں پتر اینج نبا مانگے اے آپا اس واسطے بیٹھے ہیں کہ جوان بارڈر تے کھلوتا ہے ہاں دو چار بندیاں دا کسور ہوئے گا میں من نہیں دو چار بندیاں دا ہوئے گا لیکن یار انہوں پیار نہ سمجھایا جا سکتا ہے بھی یہ ساڑے ملک دے مفات بیچ نہیں پر دا مطلب یہ تے نہیں ہیں یار توجہو ہے کہ کوئی نہیں ہے اے لوگ جڑے نے پاک فائدے بھی محافظ نے بعض لوگ آج سمجھ دینے کہ شاید اے پاک فائدے دشمن ہے ایسی کوئی بات نہیں ہاں کسے ایک کادنے ایس طرف ہوئی چوڑ ماری سی تے وہ وقت نہیں گال لے آپ نے توجہ نہیں فرمائی اگر اے ہو جاندہ ہے لیکن توانو کوئی نہیں یاد بابا جی خادم حسین رزوی صاحب جس ویلے پاکستانی فوج نے دو جہاز مودی حکومت دے مودے سٹے تے انہوں دے وہ فوجی بھی پھڑے گئے سن جنہوں دی لتریشن بھی ہوئی تے چاہ بھی پیوائیو نانو کیسی پاکستانی فوج ہے شریکان دی لتریشن بھی کر دینے تے چاہو تو پیوائیو دینے بھر ٹکور بھی کر لیں توجہ تو نہیں نا فرمائی آپ حضر آپ سمجھا رہی ہے جی اوہ ٹکور بھی کر لیں میں اس واس دا سا پہ اپنی پاک فوج دا دوسمن نہ بڑھیں تے بابا جی نہیں اس ویلے آکیا سی اے دا سوئے مودی دیا فوجی آ اے ہن تو ڈٹھا ہے سمجھا رہی ہے اے دا مطلب اے ہے کہ اے لوگ جی تو دا میں جاننا سمجھائی نا اے پاک فوج دے بھی بلکل محبنے اور اگلی بات میں بڑے بڑے فوجی بھی بیکھے جڑے انہ دنال پیار کر دینے بہت بڑے بڑے پولیس آلے بھی بیکھے جڑے انہ دنال پیار کر دینے ہاں اگر کوئی کمینگی کر دا ہے تو اپنا نتیجہ بھگت لے گا سمجھا رہی نا او دا بھگتن دا ایک طریقہ کارے بھی ہے کہ تُسی رسول اللہ دے دینو لے آتے مدینہ مدینہ ہونے سمجھا گی آپ اگر آتنوں اے متوان دستہ پہ اچھا دوسری بات ایک ختم نبوت دے محافظ نے دیکھو دنیا دے ہوتے خاکے شایع ہوئے اور بلکسوس فرانس نے جو کم کیتا ہے سرکاری سطح تے سی نا تے ساڑے مولکالے حکمران نے چاہی جا سی سرکاری سطح تے کار دیں دے کم لیکن نہیں کیتا ہونے جدو اپنی پوچھل کے پیر آیا ہے میں ہونے جٹکا جا بندہ میرا ہے موضو کوئی نہیں سی اے تا تواڑیاں گلن تا تواڑا ماہول وے کے میں کھا بے ہونے چلو تواڑنوں میں نہ سنا آمد موڑا میرا ران جا بھی تا راضی نہیں نا ہوندہ سمجھا ہون دی بھئی ہے اپنی پوچھل دے پہلے آتا ہوئی 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 تلک نہیں توڑنا میں کہا نان کیا نال کاؤنٹ روڑے نہیں دے وجہو فرمائی ہونے اپنی پوچھل دے پہلے آتا ہم کوئی گلام ہیں میں کہا تیروی یو دست دیا سے بھی ہم بھی تمہارے گلام نہیں ہم رسول اللہ کے گلام ہیں ان کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اپنی پوچھل دے پہلے آتا تلک بھی توڑ بیٹھا تے للکاری بھی ودا تے دری ودا دی دوائیں دی دوائیں دی دوائیں یہ دا مطلب بھی ہے اپنی پوچھل سیانے آ دینے اپنے سینے تو وال پٹیوے نا تے پیڑ بھوڑ دن دیجئے یہ دالتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور خادم کر دیان کہ یار بندے دے پتر بن جاؤ ساڑے حکمرانہ نو سمجھ آ جائے نا تے سارا مسئلہ اور یقین کرو دیکھو یار کیسا بندہ تسی کھویا کیسا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے یہ خدیث ہے